اسلام علیکم ساچڈ ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں اتشام فرقان چہدری ناظرین بھارت مقبوضہ کشمیر پر اپنے پنجے گارڈ آہا ہے خوریت رہنمہ یاسین ملک کی رہائی کب تک ممکن ہے؟ کیا ہمیں مسئلہ کشمیر پر اگریسی پالیسی اپنانی چاہیے؟ اقوام متحدہ اور دیگر ورلڈ ارگنیزیشن مسئلہ کشمیر کو کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ ان سب چیزوں پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں خوریت رہنمہ یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک جانتے ہیں انہی سے انہی کی زبانی آئیے ہمارے ساتھ دیکھیں اس کو روکنے کے لیے جب تک ہم ہندوستان کو انٹرنیشنل عدالتوں میں نہیں گسیٹیں گے اسپیشلی مقبوضہ جمہو کشمیر کے اندر 5 آگسٹ کے بعد جو کچھ وہاں پہ کر رہے ہیں نسل کشی کر رہے ہیں اور جو ظلم کے پہاڑ گرا رہے ہیں کشمیری قوم کے اوپر اور ہماری لیڈرشپ کو الیمنیٹ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاری ہے تو اس کے اوپر تو بہت سے ہمارے پاس پروفز ہیں سٹیٹسٹکس ہیں ویڈیو گرافک ایویڈنسز ہیں جو ناصف یونائیٹ نیشنز کے اندر بلکہ ان کی جنیوہ کنمنشنز پورت کی جو وائلیشن کی جاری ہے اور آرٹیکل 32 کی بھی کی جاری ہے کہ وہ ایک اوکیپائر بن گئے آئے وہ ایڈنسٹریٹر تھے اور دنیا کا سب سے بڑا جو قرائم ہے وہ جنرل سائیڈ ہے آپ کی ہزبینڈ حریت رہنما یسین ملک ان کی رہائی کب تک ممکن ہے لیکن یہ تو اللہ ہی جانتا ہے مگر ہماری امیدیں ہماری ہوپس جو ہیں وہ اپنے اللہ سے ہیں کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ مایوسی کفر ہے اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ یاسین صاحب اور جو جتنی بھی وہاں قربانیاں ہیں وہ ہم لوگ ازادی دیکھیں گے کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے کہ ظلم کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے اور پھر ہم اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں اور یاسین صاحب کا کانفیڈنس بھی آپ نے دیکھا ہے ان کا جو فیت ہے کنمکشن ہے اپنے مشن کے اندر انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ جتنے بھی اگریسرز اوکیپائرز ٹائرنٹس ہیں یہ اپنے گھتنوں پہ بل گریں گے اور انشاءاللہ ان کو ہار نصیب ہوگی آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہم مسئلہ کشمیر پر اگریسی پالیسی کیوں نہیں اپنا رہے ہیں لیکن ایڈون نو انٹرنل کیاوس چلتا رہتا ہے پاکستان کے اندر میں تو یہاں کہا تھا ہے 5 آگست کے بعد کشمیر ایمیر جنسی نافذ ہو جائے اور جو بھی آپ کی ذاتیات یا آپ کی انٹرنل نیشنل پولیٹکس ہیں اس کو آپ کچھ حرصے کے لیے بیری کر دیں اور سارا کا سارا اپنا فوکس جو ہے وہ یونیٹی پہ کریں پورد کشمیری نیشن شہرک کٹ گئی ہے اور دنیا کے اندر کشمیریوں کا پیغام لے کے جائیں جتنی بھی ارگنیزیشن ہیں وہ اس چیز کو کس طرح دیکھ رہے ہیں بہت سی رپورٹس آئی ہیں کشمیر کے حوالے سے جو اٹروسٹیز ہو رہی ہیں چاہے وہ یون سیکیورٹی کانسل یون ہیومن رائٹس کی طرف سے دو رپورٹس آئی ہیں ایمنسٹی انٹرنیشنل کی آئی ہیں بہت سی آوازیں اٹھی ہیں آئی سی آر سی ہیومن رائٹس ووچ بریٹش پارلیمنٹ یورپین ہیومن رائٹس کانسل مگر جب تک ایکشن نہیں لیا جائے گا ہندوستان کے خلاف مودی کے لئے میں میسیج دے دن لاسٹ میں مودی کا میسیج یہی ہے کہ اور مطلب کہ اندے ہو گئے ہو گونگے بہرے ہو گئے آپ لوگ دیکھ نہیں رہے ہو کہ اپنی قبر خود آپ لوگ خود رہے ہیں کیونکہ جو تباہی جو آگ انہوں نے کشمیر میں لگائی ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں پورے انڈیا میں جو کچھ مائنورٹیز کے ساتھ کر رہے ہیں یہ آر ایس ایس یا ہندوطوہ بھی سکون میں نہیں رہے گی کیونکہ ایک سیول وار چل پڑی ہے